جمعوں میں ہوئے دماکے کے بعد گازیپور بورڈر پر سرکشہ اور اتھرک تروب سے بڑھا دی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ گازیبات میں بھی ائرپورٹ اور ائرپورٹ سٹیشن ہے جس کی انٹرنل سرکشہ میں اضافے کی خبر ہے سرکشہ ایجنسیوں کا پہلے سے ہی الٹ کر دیا گیا ہے کہ کسانوں کے آندولن کی بیچ شامل ہو کر آتنگ کی بلدات انجام دے سکتے ہیں اس کے بعد ہی گازیپور بورڈر پر بڑھی ہوئی سرکشہ ویوستہ کا ہم نے چوائیسہ لیا یہاں پر انڈیا نیوز کے سمویداتا جتن گو سوامی نے کسان نیتا راکیس ٹکیت سے خاص پاتشیت کی ہے سنیے دلی میں ہی کسان آندولن بھی چل رہا ہے تو سرکشہ کے لحاظ سے یہاں کیا چل رہا ہے وہ جاننے کے لیے میں گازیپور بورڈر پر موجود ہوں ہمیں ساتھ راکیس ٹکیت جی موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کل بھی ہم نے بات کی تھی اور ان سے پوچھا تھا کہ جو alert آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کسان آندولن کی آڑ میں جو ISI کا نیٹورک ہے وہ کسی بڑی واردات کو انجام دینے کی فیراک میں ہے میں ایک بار حالا کی پہلے تصویر ہے آپ کو ادھر دکھانے کی کوشش کروں تو گازیپور بورڈر پر جو سرکشہ ویوستہ ہے وہ چاک چوبند ہے کل سے ہی یہ سرکشہ کافی بڑھائی گئی ہے اور جو جوان ہیں وہ بھاری سنکھیہ میں یہاں پر تینات ہیں ہمیں ساتھ راکیس ٹکیت جی موجود ہیں ان سے بھی پرتکریہ لے لیتے ہیں سر یہ جاننا چاہیں گے کہ سات مہینے پورے ہو چکے ہیں کل بھی ہم نے دیکھا ابھی آج کیا چل رہا ہے کل جو آپ کی جو ہمارے پاس آخری اپ ڈیٹ تھا کل جی سے ملاقات ہو گئی تھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کچھ کسانوں کو حراست میں بھی لیا گیا تھا تو ابھی کیا چل رہا ہے ابھی تو چھوڑ دیے سب لوگ ہم نے تو یہ کہا بھی یا تو ان کو تیار بھیج دو جائے ان کی ملاقات کروائے تو تیسرا راستہ ہمارے پاس تو ہے دی تو انہیں ملاقات کروائی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئی اور گیاپن دیے ہم نے پورے دیش بھر میں گیاپن گئے ہیں اس پورے جو سات مہینے بیتے کسان آندولن میں کئی اتا چڑھاوائے لیکن سرکشہ کے لیہاں سے ہر بار بڑی چنوٹی بنی رہی ہم نے دیکھا کہ آپ بھی خود کسانوں کو الیٹ رکھتے ہیں یہاں چاپ چوبان سرکشہ ویوستہ اب اور بڑی ہے پولیس کی ویوستہ الیٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک الیٹ ہے کیسے دیکھتے ہیں اس پورے مسئلے کو سرکشہ کے لیہاں سے کیونکہ کسان آندولن اس بیٹ چل رہا ہے اور جب یہ الیٹ ہے کہ اس دوران آئی ایس آئی جیسا نیٹ ورک جو ہے وہ کسی فیرات میں ہو سکتا ہے بڑی واردات کے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کی پرتیقریہ ہم نے تو سرکشہ کچھ تو کر رکھی کچھ پولیس کو بھی ہم کہتے ہیں کوئی اگر سنگدیت کے آدم ملتا ہے تو اس کو ہم پولیس کو دیتے ہیں یہاں کے لوکل تھانے میں ان کو دیتے ہیں چھے کوئی نوجوان ہے سنگدیت ہیں یا کوئی ہم کو اس کی پون کو جانکاری نہیں دیتا تو ہم اس کو پولیس کو ہم اس کو دیتے ہیں یہ پہلے بھی ہم نے دیئے اور آگے بھی ہم اس طرح کا کام کریں گے کہ لوکل جو پولیس ہے اس کے سمپرک میں رہیں گے وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ہم دیتے ہیں اور کچھ راستوں پر ہم نے تاربندی کی ہے جو چھوٹے راستے تھے جو جنگل کے راستے تھے تو اس پر وہ کری ہے ہم نے اپنی سرکشہ بڑھائی ہے رات کو بھی ہمارے لوگ جو والنٹر ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں کیونکہ کل بھی آپ نے بتایا تھا کہ کچھ سندگ کی خبریں آپ کے پاس بھی ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو یہ بہت چنتید کر دینے والا ہے کسانوں کے لیہات پر یہ تو آپ لوگوں نہیں بتایا ہاں ہم تو کوئی ملے گا تو لوگوں کا علاج بھی کرے گا ہم تو یہ تو ہماری ایجنسی دیکھیں ہم کوئی ملے گا تو ہم تو دیکھیں گے کچھ وہ ہوگا تو پولیس کو بتائے گے ہم کو چنتا نہیں کرنے کی اور نہ اس بہان نہیں سرکار بھی تو وہ کر سکے گے درا کے یہ کر کے آ سکے آ سکے بھوت آ سکے اور جھٹو یہ کہ اس کا ستولی کا پہ میاق پڑھ دے کہ اللہ کہ آگے درنہ ختم کر دو اس پھرنک مکہ سنا رہے ہیں کہ درنے ختم ہو جائے گے اپنی جو سرکشہ ہے ایجنسی آئے ہمارا اس کو سترک کریں درنے ختم نہیں ہوں گے اس گلت فہمی میں نہ سرکار رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کوئی کوشش ہو سکتا ہے یہ سرکار ہے کیا بتا کیا کروا ہے جب یہ الٹ آیا تو آپ کو کیا observe کیا کی کتنی سرکشہ جو ہے میں تو اتنی کچھ بھی کرا نہ ہمیں کچھ نہ بات کریں اگبار ہی بتاتے رہے ہیں کہ الٹ ہے الٹ ہے الٹ ہے ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ دیش میں ایک سندگ دھماکہ ہو گیا جمعو میں ائر فورس میں حالانکہ میڈیا سے آپ نے ریپورٹس میں سنا یہاں بھی ائر فورس سٹیشن ہے تو اس لحاظ سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور سرکشہ کی ضرورت آپ کو لگتا ہے کہ کسان آندولن میں ہو سکتی ہے اگر ائر فورٹ کو کوئی دکت ہو تو ایک بتا دو ایک ڈیرہ مانڈل واہ دیں گے ایک دھرنا شروع کروا دیں گے اور چاروں طرف کو ہمارے اس مانڈے دو کسان کے انڈر میں عام کر دیں گے سرکشہ ائر فورٹ کی باہر سے آخری بس بلکل یہ کہ بات کیسے ہوگی بات تو جب سرکار کرے گی جب ہوگی مل بھی کوئی سات مہینے کے بعد بات ہوئی آپ نے سنا راکیش شکیہ صاحب نے کیا بتایا یہاں پر اور میں آپ کو ایک بار انت میں پھر سے یہاں گازی پور بارڈر کی تصویریں دکھا دیتا ہوں آپ دیکھئے بھاری پولیس تینات آپ کو یہاں پر نظر آئے گی کیونکہ پہلے سے جو الارٹ ہے وہ کسان آندولن کو لے کر الارٹ ہے کہ اس کی آرڈ میں جب کسان کو یہ آندولن کر رہے ہوں تو اس میں شامل ہو کر کچھ سماجک تتو یا جو کرمنلز ہیں وہ کسی بڑی واردات کی فراق میں ہو سکتے ہیں تو اس کو لے کر یہ الارٹ بھی یہاں پر نظر آ رہا ہے سات مہینے پورے ہونے کے بعد آٹھویں مہینے کا جو پہلا دن ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آکش ٹکیت نے اس دوران انڈیا نیوز سے کیا کہا وہ بھی سب کچھ آپ کے سامنے ہے گازی پور بارڈر پر کیامرامین انکیت کے ساتھ جتنگو سوامی